جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے ذکر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھئے وہ کسرہ خیسر و کسرہ کے بادشاہ اور ان ملکوں کا حال دیکھئے کیا شان و شوکت میں ہیں ان کا کیا رتبہ ہے کیا دولت کی فراوانی ہے لیکن ہمارا حال دیکھئے ہماری پریشانی دیکھئے ہم مشرقین سے گفار سے آزمائے جا رہے ہیں مسیبت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں ہمارے اقصاء کی سلوک کیوں ہو رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ جو فرمایا ہمارے اور آپ کے سبق کے لیے نصیحت کے لیے بہت کافی ہے بہت عبرت ہے اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہاری غربت جا کوئی خوف درنی ہے تم غربت میں ہو تنگ دستی میں ہو پریشانی کی حالت میں ہو مجھے تمہارے بارے میں کوئی خوف نہیں ایک وقت آنے والا ہے ایک زمانہ آنے والا ہے دنیا کے خزانے تمہارے لئے کھول دیے جائیں گے خیسروں کسرہ جن کے بارے میں تم کہہ رہے ہو کہ وہاں لوگ بہت خوش و خرم ہیں عائش و آرام میں ہیں خوشحال ہیں مالدار ہیں ان کے خزانے تمہارے خدموں میں آ جائیں گے ان کی دولت تمہارے مدینے میں تمہارے پاس لاکر تقسیم کی جائے گی اس موقع پر اس دولت کے بارے میں اس زدگی کے بارے میں مجھے زیادہ ڈر و خوف ہیں آدمی ہوتا یہی ہے کہ جب دولت آ جاتی ہے اللہ رب العالمین عزت دیتا ہے کرسی دیتا ہے تو جو ہمارے دانشور ہیں دانشمن بڑے لوگ مذرگ کہا کرتے تھے نشا کرنے والا اس کے نشا تھوڑی دن میں اتر جاتا ہے لیکن جس کو حکومت مل جائے منصب مل جائے جس کو دولت مل جائے اس کا نشا اس کا غرور جلدی اترنے والا نہیں ہے دولت کا طاقت کا نشا بہت خراب نشا ہوتا ہے بڑے کے